یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو گڑبڑ گڑبڑ دیکھو اس کی کالے کی اسلام علیکم اللہ کے رحم اور کرم کے ساتھ آج کا ویلوگ کرتے ہیں جی شروع تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ٹائم ہو رہا ہے کیا بھئیہ ٹائم کتنا ہو رہا ہے آنڈ بچ کے اکاون منٹ آنڈ بچ کے اکاون منٹ ٹائم ہو رہا ہے تو ہم نکل گئے ہیں صبح صبح تو دوستوں چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا ویلوگ ابھی وہی سیم سیم میڈم کو لے کر کر کے جانا ہے تو میڈم کی ڈیوٹی ہے تو کرنا ہی پڑے گا نا بھائی اور جو ہے ہم دیرہ کے سائیڈ میں ممکن جائیں گے پکا نہیں ہے لیکن اگر موقع ملا تو دیرہ ہوتے ہوتے باتھا میں گستے ہوئے ہم واپس گھر کو آئیں گے انشاءاللہ آج صبح صبح ایک انسیڈنٹ ہو گیا دو دن پہلے ایک انسیڈنٹ ہو گیا وہ کیا وہ ہے کہ پہلہ انسیڈنٹ یہ ہے کہ میرا فون جو ہے سیدھا جا کہ زمین پہ گیا اچھا ہوا اس کے اوپر سکرین کے اوپر جو ہے اس کا سکرین کا پروڈیکٹر جو ہوتا ہے سیکیورٹی گارڈ اس نے میرے فون کے سکرین کو بچا لیا بیچارہ خود مر گیا تباہ ہو گیا غریب تباہ ہو گیا تو جو ہے وہ سکرین کو کراک آ گیا ابھی تو میں نہیں ڈال سکتا کیونکہ اپنے پاس روکڑا نہیں ہے روکڑا اللہ اور ایک دوسرا انسیڈنٹ آج صبح صبح کیا ہورٹہ ہوا میں سانچا رات میں میں ڈینر نہیں کیا باغر ڈینر کے میں سو گیا بس چائی پی کے سو گیا تو صبح صبح میں سانچا بھائی جلدی کھانہ بنا کے جو ہے ناشٹہ کر لیلے وہ کھانے توے بنایا سعی ہے لیکن جو ہے کھانہ بناتے بناتے تھوڑا دیان فون میں لگ گیا تھا تو کھانے کو نیچے سے داگ لگ گیا میں بناتا تھوڑا سکھانہ ہوں لیکن وہ جو کھانا تھا پورا داگ لگ گیا جو اس میں سمل ہو گیا وہ کھانہブی اللہ دوستو میڈم کو تو چھوڑ دیا ہوں آدھا گھنٹہ میرے کو پچیس نمبر سے یہاں آنے کے لیے آدھا گھنٹہ ٹائم لگا ہے یعنی کہ فیسالیا کے پاسکنگ فاد روڑ پہ صبح صبح ویسے بھی ٹرافک بہت زیادہ رہتی ہے بھائی یہ ماسک جو ہے نا گاڑی میں اگر زیادہ لوگ رہے تو لگانا ضروری ہے ورنہ آپ نکال کے بھی رکھ سکتے ہیں میں اس لیے اس کو ٹنگا رکھتا ہوں اگر مرر رکھا لے گا تو وہ دیکھ کے خامج بیڑی آتا ہے کہ یہ ماسک لگا ہوا ہے پبلک میں جاتے ہیں تو لگانا چاہیے ورنہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ویسے بھی میرے کو یہ لگانے سے دم گھڑتا ہے بھائی میرے کو اس کی عادت نہیں ہے ایک بات کی میرے کو سمجھ میں نہیں آتی جو مسلمان کی جو عورتیں جو نخواب پہنتی ہے تو وہ کیسے برداشت کرتے ہوں گے ماشاءاللہ بہت اچھی ہے ہم اس کو کچھ ٹائم کے لیے نہیں رکھ سکتے لیکن عورتیں تو جو ہے جب بھی باہر نکلتی ہے تو دو تین گھنڈے کے لیے اپنے موہ پہ لگا کے رکھتے ہیں تو گریٹ ہے ماشاءاللہ تو چلیے چلتے ہیں ابھی گلیاں گھومتے گھومتے جائیں گے دیرہ آپ کو دکھاتے ہیں دیرہ اب ہو سکتا ہے میں اندر جاؤں یا نہ جاؤں اس روڑ سے گزر جاؤں پتا نہیں کیونکہ میرے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے میرے کو جلدی جلدی گزرتے ہوئے باتھا سے ہوتے ہوئے گھر کو جانا ہے کیونکہ تھوڑا سا کام ہے باتھا میں تو دو بھی کام ہو جائیں گے تو دیکھو یہاں پر کینگڈوم ٹاور بیچارہ کتنا سنسام کھڑا ہوا ہے نہ لائٹنگ نہ دن میں کونسی لائٹنگ چلے گی شاعر بھائی کچھ نہ کچھ لفڑا ہے لالا سامنے میرے کو لگتا ہے روڑ کا کچھ کام چل رہا ہے اسی لئے جو ہے اتنا ٹرافک جام ہو رہا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو گڑ بڑ گڑ بڑ دیکھو اس کی کالے کی کہاں جانا ہے بابا تیرے کو یہ ہے یہ یہ گز گیا ادھر ناشاہ میں دیکھ لگ رہا ہے میرے کو تو بھائی یہ جو میڈم لوگ گاڑی چلاتی ہے نا یہ میڈم لوگ سے بچ کے رہنا کبھی بھی سعودی عرب میں اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں جب بھی کوئی میڈم گاڑی چلاتی یا نظر آتی ہے تو اس سے دوری رہنا کیونکہ یہ میڈم لوگ کبھی انڈکیٹر کا استعمال نہیں کریں گے دھڑ سے گھو جائیں گے میرے ساتھ تین چار مرتبہ ہو چکا ہے بھائی یہ یہ دھتورے کا بینج کیسے گڑ بڑ کر رہا ہے سامنے یہ ہے ہی لکس والا یہ دھتورہ ہے پکا دھتورہ ہے آدھا ادھر جا رہا ہے آدھا ادھر آ رہا ہے اس کو سائیڈ مارنے کو ابھی چانس نہیں مل رہا ہے یہاں گاڑی خراب ہوا ہے بھائی کا اوکے 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 بھائی اوکے میں دور سے لے لوں گا دور سے لے لوں گا یہاں سے یہ اشارے سے میں یوٹن کر کے جو ہے نا اشارہ کونسا سگنل اس کو کونسا اشارہ بولتے ہیں میرے کو یاد نہیں آ رہے اشارہ خزان تو دوسرا ہے اور یہ اشارہ کونسا ہے نہیں پتا بھائی میرے کو یاد نہیں آ رہے سوری یوٹن ہے کے نہیں ہے یہاں پا ہاں یہی ہے اشارہ امام فیصل بن ترکی کے نام اس کا تو اسی سے میرے کو جانا تھا کیونکہ میں غلط ایکزٹ لے لیا بھائی ایکزٹ آگے سے لینا تھا میرے کو تو میں اس سے پہلے والا ایکزٹ لے لیا میں یہاں سے آگے سے پھر رائٹ میں گلی میں گھس کے جو ہے نکلوں گا دیرہ کے سائیڈ میں آپ کو دکھاتے ہیں دیرہ دیرہ گاڑی روکنے کا پارکنگ کا چانس ملے گا تو رکھے بتاتا ہوں گردن کہاں کاٹی جاتی ہے گردن کہاں کاٹی جاتی ہے آج کل لوگ بولتے ہیں کہ بھائی دیرہ میں گردن نہیں کاٹ رہے ہیں کہیں باہر کاٹ رہے ہیں بھائی سعودی عرب میں گردن کاٹنے کا رول جو ہے بدلنے والا نہیں ہے وہ چلتا رہے گا اگر سزا کریں گے غلطی کریں گے تو اس کی سزا ملنا ہی ملنا ہے اس میں کوئی بھی چھوٹ نہیں ہے سزا میں کوئی بھی چھوٹ نہیں ہے اگر سزا وہاں کوٹ میں سزا سنا دی جاتی ہے کہ یہ بندے کی گردن اڑانا ہے تو پکا اڑ کے ہی رہے گی کوئی نہیں روک سکتا بھائی اب جو مجرم ہے جو گناہگار ہے اب وہ اس کی خسمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اللہ کی رحم پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر اللہ اس پر رحم کر دیتا ہے تو وہ بچ جائے گا ورنہ یہاں پر بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے کوئی چانس نہیں ہے دیکھا کتنی پولیس کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے پیچھے دو ہے اب یہ آگے یہاں سامنے ایک ہے اور اس کے سامنے ایک ہے ہم آگے ہیں دھیرہ والے سگنل کے پاس میں یہ دھیرہ کا سگنل ہے میں ہو سکتا ہے پہلی نکل گیا نہیں برابر نکلا نہیں برابر ہی نکلا برابر ہی نکلا بھائی برابر ہی نکلا ہوں جو یہ سگنل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سگنل کے پاس سے ہی دھیرہ دکھائی دیتا ہے اسی کو بولتے ہیں دھیرہ ایریا کو لیکن گردن جو کاٹتے ہیں وہ یہی کاٹتے ہیں وہ یہی علاقہ ہے یہ جہاں سے سیڑھیاں جا رہی ہے نا یہی سے آپ کو اوپر جانا پڑے گا میں دیکھتا ہوں کہیں چانس ملتا ہے گاڑی روکنے کا تو گاڑی رکاؤں گا آ کر کے پیدل پیدل آپ کو بتاؤں گا کمپلسری بتاؤں گا تو بھائیہ ہم کو پارکنگ نہیں ملا دیرہ کے پاس میں تو ہم پہلے ہمارا کام نپٹا کے پہلے گھر کو جانا ہے کبھی فرصت میں آپ کے آپ کو آ کے جو ہے آپ کو دیرہ بتائیں گے انشاءاللہ کیونکہ ابھی بہت مشکل ہے وہاں پارکنگ ہی نہیں ہے مرور بہت سارے کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر کوٹ ہے بھائی وہ کوٹ ہے مزید ہے بہت سارے پبلک وہاں رہتے ہیں انشاءاللہ اگر ٹائم ملتا ہے تو آ کے جو ہے کوشش کرتا ہوں ضرور بتانے کی آپ کو یار میرے کوئی اس دن ٹائم نہیں ملتا جس دن گردن کاٹ رہے ہیں وہاں پر گردن کاٹنا ہے آسان لفظ لگ رہا ہے گردن کاٹنا لیکن جو بیچارہ مرتا ہے وہ اسی کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیسے مر رہا ہے بھائی اب مسلمان جو جانور کو زبا کرتے ہیں نا تو اس کو تو بھی اللہ اکبر دعا پل کے زبا کرتے ہیں لیکن اس کو جب وہ مارتا ہے نا ایک ہی مار میں گردن در سے الگ ہو جاتی ہے اللہ رحم کرے تو انڈیا میں جو لوگ گھٹیاں کام کر رہے نا تو وہ لوگوں کو بھی یہی سزا دینی چاہیے ایسی نہیں تو کم سے کم ان کو جو ہے کہیں جھاڑ کو باندھ کے جو جونک ہوتے ہیں جونک وہ جو کیچڑ میں طلاب میں جو وہ کیڑے ہوتے ہیں نا کیڑے وہ کیڑے چھوڑنا چاہیے ان کے اوپر تا کہ وہ لوگوں کو جو ہے اخل آ سکے اور ایسا کبھی گھٹیاں کام نہ کر سکے اصل جو جگہ پہ وہ کرتے ہیں اسی جگہ پہ ان کو وہ کیڑے چھوڑنا چاہیے تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے یہ سب کے سامنے کرنا چاہیے کیونکہ سب لوگوں کو پتا ہونا کہ ایسی گلتی کرنے پر کیا سزا ملتی ہے اب سعودی عرب میں تو بھائی جاہر سی بات سعودی عرب میں تو سیدھا گردن وڑا دی جاتی ہے یہاں پر سوچنے سمجھنے کا ٹائم ہی نہیں رہتا یہاں زیادہ دیکھنے دکھانے کا سالوں کے لمبان کیس چلانے کا یہاں پر شارٹی نہیں ہے دو دن تین دن کے اندر اندر فیصلہ خلاص فیصلہ یا تو موت یا تو اس کو ایسی جگہ لیا کے چھوڑ دیا جاتا ہے اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پر ہے ماں نہ فون نہ کچھ نہ کیا ایسا ہے سعودی کا نظام تو انشاءاللہ کبھی فرصت میں آپ کو دیرہ بتاؤں گا اس سے پہلے میں بتایا تھا لیکن میں گڑھ بڑی میں تھا تو سمجھ میں نہیں آیا میرے کو کئیسا بتانا ہے کیا بتانا ہے انشاءاللہ پھر کیونکہ بھائی ڈر لگتا ہے وہ جگہ پہ جانے میرے کو ڈر لگتا ہے وہ جگہ جو ہے تھوڑا سیکیورٹی بہت رہتی ہے وہاں پر کیونکہ وہاں پر کوٹ ہے کوٹ سمجھتے ہو نا کوٹ جہاں پہ یہ وکیل لوگ جج لوگ جاتے ہیں وہ کوٹ ہے وہاں پر پولیس بہت رہتی ہے زیادہ رہتی ہے وہاں پر ویڈیو بنانا تھوڑا ڈر لگتا ہے بھائی ہم کو سعودی میں رہنا ہے کچھ ٹائم کام کرنا ہے تو بھائی ہم کو جانا ہے نیسٹو میں یہ چورستہ ادھر لیف سیڈ میں جائیں گے تو یہاں پر بہت سارے جو لوگ بھاگے ہوئے ہوتے نا بثا میں تو ادھر روم وغیرہ روم رینڈ سے لے کر کے رہتے ہیں ادھر بھی فول ٹرافک جام یار دماغ خراب ہو رہا ہے ٹرافک سے تو بھائی لوگ ہم جا رہے ہیں نیسٹو مارکیٹ آپ دیکھ سکتے یہ ہے نیسٹو یہ پورا پارکنگ ہے اوپر اور جو ہے یہ دیکھو پرانے پرانے بیلڈنگ میں ادھر نیچے پارکنگ لگایا ہوں گاڑی یہاں کھوپچا خالی ہے چلو یہاں پر راجستانی مٹھائی وغیرہ سب ملتی ہے دیکھو یہاں بورڈ لگا ہوا ہے کیا ہے یہاں پر بھو فیاد عبداللہ یہاں پر جلیبی مٹھائی وغیرہ سب کچھ ملتا ہے یہ نیسٹو کا انٹری جمپ یہاں سے کچھ ان لوڈنگ ہو رہا ہے سامان تو بھئی ابھی ہم آئے ہیں دیسی ہوتل میں یہ ہماری دیسی ہوتل انڈین ہوتل اور یہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گی جھولپی یہ کیا پکوڑی بولتے ہیں اس کو پکوڑی یہاں پر رضگللہ یہاں ہے بھائی اس کو کیا بول دے پانی پوری وہ سموسا مہینٹ شاہلہ چند لے بھی ہی رکھا ہوا ہے دیکھو یہ کتنا خندر بنا ہوا ہے اس کے اندر لوگ نہیں ہوں گے اوپر میں ادر سے بھی آگ لگا ہوا ہے بہت پرانا ہی ہے اچھا ہوا میرا پانچ ریال بچا لیا میں ادر پارکنگ باہر لگا کے ورنہ پانچ ریال کو پھر پانچ ریال کو بھرنا پڑتا میری گاری کہاں کھڑی ہوئی ہے یہ پورا والسل مارکٹ ہے یہاں کوئی بھی دکان میں جاؤ تو ان کو ایک ایک پس نہیں خرید سکتے وہ گاڑی کھڑا ہوا ہے تو بھئی فٹا فٹ بٹا سے نکل کے آ گیا میں اور ابھی میرے کو جانا ہے اور ایک جگہ سے سامان لینا ہے کفیل نے بول کر رکھا ہوا ہے تو وہاں سے جا کر سامان لینا ہے اس کے لئے اتنا جلدی میرے کو آنا پڑا ابھی تقریباً ساڑھے دس ٹائم ہو رہا ہے جلدی جلدی گھر کو جانا ہے بھائی بھوک بھی دبا کے لگ رہی ہے بھائی بہت دبا کے اپنے پاس تھے پانچ ریال چھپے تو ہم نے پانچ ریال کی پکوڑی لے لی اور وہ اسی سے ناشتہ کر لیں گے انشاءاللہ کھانا بنا بنانے کا تو دل نہیں کر رہا ہے کیا کریں دیکھتے ہیں جب تلک اگر دل بولتا ہے تو بنا کے کھا لیتے ہیں ورنہ اللہ کریے تو بھائیہ ابھی ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے تین تو ہمارے جو ہے نکلتے ہیں تین بچ کے چالیس منٹ پینٹالیس منٹ کو تو میں کل کیا ہوا ایسے ہی پانچ منٹ پہلے ڈور کے سامنے گاڑی لے کے چلے گئے آلڑی وہاں پر پارکنگ لگانے کو چانس بھی تھا لیکن جو ہے وہاں کا جو سیکیوریٹی تھا نا وہ بولتا ہے گاڑی نکالو ادھر نہیں رکا نا میں یار پھر سے یہ جو روڈ سے ابھی میں جا رہا ہوں نا یہی روڈ سے میں پھر گھوما کے جو گاڑی ادھر سائیڈ میں رکا دیا تھا چھے پھر جیسے ہی میرے کو فون آ گیا ویسے پھر میں گیا ہوں تو میں بھی جا رہا ہوں علیہ العام میں یہ کیا ہے بھائی دجاج دجاج کیس کیس کی اچھا کینگ تاکی والا بوڈ ہے اوکے کی اپ سی کینگ تاکی تو یہ ہے علیہ اور یہاں سامنے آپ کو مول دکھ رہا ہوگا علیہ فور موڈل اپارٹمنٹ موڈل اپارٹمنٹ نہیں چاہیے ہم کو یہ علیہ دیکھو ہمارا بھائی یہاں پر پانی مار رہا ہے کوئی لیبر لوگ کا کام ایسا ہوتا ہے یہ جھاڑوں کو پانی ڈال رہا ہے بہت اچھی بات ہے یہاں ایک گلیاں ملے گی کہاں ہے بھائی سامنے سامنے سے جو ہے ہم کوئی گلی ملے گی وہ گلی میں ہم گھوسیں گے پھر آگے جا کے رک جائیں گے آگے جا کر کے رکنا ہے سب کچھ زیادہ یہاں پر زیادہ تر آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں صرف علیہ تحلیہ اور کیا بولتے ہیں علیہ تحلیہ میں ہی زیادہ ہے یہاں پر یہاں سے گھوس جاتے ہیں دیکھو یہاں سے ایسے رائٹ آدھا یمین کو سامنے سے دھوپ چمک رہی ہے بھائی میں یہاں کہیں گاڑی کو پارکنگ کر لیتا ہوں اس کے بعد میسیج مار دیتا ہوں وارٹس اپ میں کہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں اگر یہ آپ کا اگر ہو گیا ہے تو جو ہے آپ میرے کو کال کر لینا میں آ جاؤں گا کیا بولتے یہ کھلی پلیس پر رکا لیتا ہوں گاڑی کہاں رکائیں بھائی یہاں کچھ ہٹل ہٹل ہے تو یہاں رکا لیتے ہیں گاڑی کھلی پلیس میں آگے کیا ہے بھائی یہاں کوئی ہے کیا کوئی نہیں ہے سب کھلا کھلا پڑاوا ادھار بھی اور ادھار بھی پتہ نہیں یہاں کچھ بننے والا لگ رہا ہے میرے کو بنا دے گا تو بھائی دو دن کے بعد ہمارے جو ہے صاحب زادے جو ہے جم کو جا رہے ہیں دو دن ہم ان کو نہیں لے جا پائیں کیونکہ انتا لیچ مافی رو اتنین یوم نا دی امس رو سا بس واحد یوم مافی رو انتا سا امس رو کل اس کا بھائی چھوڑا تھا ایک دن نہیں کیا بندہ وجہ میں میری وجہ سے کیونکہ میں لیٹ کر دیا تھا سابد اللہ صورت اللہ صورت اللہ عوانی حضورت اللہ مافی رو ساہلا صحلت اللہ ماشاء اللہ کیا حالت طیب حمد اللہ تو یہ اللہ صحوی خلاص ہاتھ ویڈیو اللہ صالبہ بھائی چلئے اس ویڈیو بلوک کو ہم یہی پر انڈ کرتے ہیں ان شاء اللہ فر ملیں گے آپ کے ساتھ نیکسٹو بلوک میں تو ڈیلی شاہر ویلو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ایسے ہی ہم ویڈیوز دالتے رہیں گے آپ لوگوں کو بتاتے رہیں گے اور جو بھی ہے اچھا ہے الحمدللہ تو چلیے پھر مہ سلام اللہ حافظ موسیقی